ہمارے ایک ایسا گروہ پہ دو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ محرم الحرام میں صرف آل بیت اتار کا تذکرہ کرو آپ محرم الحرام میں صرف اور صرف امام حسین پاک کا تذکرہ اچھا ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ محرم الحرام میں کیا صرف امام حسین پاک کا ہی تذکرہ کرنا ہے یا اور لوگوں کا بھی آل بیت اتار کے قمبے کے اور لوگوں کا تذکرہ وہ کہتے ہیں صرف حسین کا تذکرہ کر تو وہ لوگ جو امام حسین کے ساتھ وفا کر گئے انہوں نے جو اپنی قربانیاں دی ان کا تذکرہ نہ کرو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی صحابی کا نام لے لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ آلِ بیتِ اتحار کے ساتھ وفا نہیں کی آپ صرف اور صرف آلِ بیتِ اتحار ہی کا نام لوگ کسی صحابی کا نام لوگ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی جو مسجد ہے مسجد نبوی ہے علی صاحبہ صلی اللہ وسلم کیا مسجد نبوی کا علی اور ہے اور میدانِ رضو حق کا علی اور ہے علی کیا میدانِ بدر میں علی تھا تو کیا وہ مسجد نبوی میں علی نہیں تھا مجھے بتاؤ میرے سوال کا جواب دو کیا مولا علی صرف مسجد نبوی میں علی تھے میدانِ بدر میں علی تھے کیا مولا علی میدانِ جنگ میں علی ہوتے تھے جنگِ جمل اور سفین میں علی علی تھا اس کے علاوہ کیا علی علی نہیں تھا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے وسال کا وقت قریب آیا آپ کو شدید بخار کی کیفیات تھی اندر سے مسجد نبوی کے حجرہ جہاں پر رسول اللہ حرام فرما ہوتے تھے جہاپ علیہ السلام کا حجرہ انور تھا وہاں اندر سے آواز کیا آئی مرو عبا بکر فلیسل بن ناس وہ مسلح جس مسلح پر رسول اللہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے بلو سبحان اللہ وہ مسلح جس مسلح پر رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے تو رب کی آیتیں نازل ہوتی تھے وہ مسلح جس مسلح پر رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے تو جبریل امین ایسے ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے آ جاتے تھے وہ مسلح جس مسلح پر رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے تو فرشتوں کی کتاروں کی کتاریں آپ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہوتی تھی اور مجھے کہنے دیجئے یہ وہی مسلح رسول ہے جس مسلح پر آج بھی اللہ کے انواروں تجلیات نازل ہو رہے ہیں کیونکہ یارہ محلوس سنن والجماع ہے تم ہمارے مزاج کو سمجھ نہیں سکے ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مٹی کے جس ذرے کو رسول اللہ نے ایک دفعہ شرف پخش دیا قیامت تک اس مٹی کے ذرے پر اللہ کے انواروں تجلیات نازل ہوتے رہیں گے تو وہ مسلح جس پر رسول اللہ نے کھڑے ہو کر دس سال نمازیں پڑھائی کیا سمجھتے ہو کہ وہ کیا صرف سیاسی مسلح تھا بولو مجھے بتائیں آپ لوگ اس بات کا جواب دیں اس مسلح میں کیا روحانیت نہیں تھی بولے اس مسلح میں کیا رسول اللہ کا فیض نہیں تھا اس مسلح میں کیا رسول اللہ کی شریعت کا فیض نہیں تھا بولتے جائے آپ لوگ اس مسلح میں کیا رسول اللہ کی دریخت کا فیض نہیں تھا اس مسلح میں کیا رسول اللہ کی معرفت کا فیض نہیں تھا اس مسلح میں کیا رسول اللہ کی حقیقت کا فیض نہیں تھا اس مسلح میں کیا عالم جبرود کا فیض نہیں تھا عالم ملکوت کا فیض نہیں تھا عالم شہود کا فیض نہیں تھا ولایت کے ہزاروں مقامات کا فیض ایک طرف اکٹھا کیا جائے سننا میرا جملہ سن کر آگے بڑھتے ہو جانا ولایت کے لاکھوں ہزاروں نہیں لاکھوں مقامات کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے اور وہ مسلح جس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ نماز پڑھاتے تھے اس مسلح کا ایک دھاگہ ایک دھاگہ بھی پورا نہیں ایک دھاگے کا کروڑوہ حصہ ایک جگہ پر رکھ دیا جائے ولایت کے سارے مقامات کا وزن کم ہے میرے آقا کے مسلح کے اس دھاگے کے کروڑوے حصہ کا وزن زیادہ ہے تو یہ اتنا قیمتی مسلح اتنا سرمائے والا مسلح اتنا روحانیت والا مسلح مولانی بھی وہاں کھڑے بنو آشن کے دیگر افراد بھی وہاں کھڑے عمر پاک بھی وہاں کھڑے سیدنا عثمانِ غنی بھی وہاں کھڑے سارے صاحبہ وہاں کھڑے اندر سے آواز آتی ہے مرو ابا بکر انفل یسلی بن ناس کچھا بولو سباناللہ اندر سے آواز آتی ہے او میرے صاحبہ یہ میرا مسلح ہے اس پر اگر کوئی کھڑا ہوگا تو اسے دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے مجھے بتاؤ اس وقت مولا علی کہا تھے پاس ہی کھڑے تھے نا اس وقت بنو آشم کے دیگر افراد کہا تھے پاس ہی کھڑے تھے نا وہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ کے سینے کی امانتیں اگر کسی کے پاس موجود ہے رسول اللہ کے سینے کا فیض اگر کسی کے پاس سارے کا سارا موجود ہے اس سے ہم دیگر کی نفی نہیں کر رہے ہیں کوئی یہ کہے کہ نفی کر رہے ہیں شاہ صاحبہ ہم دیگر کی نفی نہیں کر رہے ہیں رسول اللہ کے سینے کا فیض اگر سارے کا سارا اس وقت کسی کے پاس اس کنڈیشن میں موجود ہے کہ وہ رسول اللہ کے اس مسلے پر کھڑا ہو سکے تو وہ صدیقِ اقبر کی ذات ہے ورنہ یار علی بدر میں تین تیس چونتیس کو مار سکتا ہے علی طبوک میں جوہر دکھا سکتا ہے علی خیبر میں ایک ہاتھ پر وہ خیبر کے قلعے کے دروازے کے ایک پٹ کو الٹے ہاتھ کی ان تین انگلیوں پر اٹھا سکتا ہے تو وہ کیا ابو بکر صدیق کو روک نہیں سکتا بولو مجھے جواب دو نہیں روک سکتا اور پھر رسول اللہ پر اعتراض کرتے ہو کہ رسول اللہ کو نہیں پتا تھا کس کو کھڑا ہونے چاہیے اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ رسول اللہ نہیں جانتے تھے رسول اللہ جانتے ہیں جانتے تھے حدودِ طائرِ صدرہ حضور جانتے ہیں کہا ہے عرش معلہ حضور جانتے ہیں تو بہرحال یہ ایک خام خیالی ہے کہ جی آپ مورم میں کسی صحابی کا نام نہ لیں سیدنا صدیق اکبر کا نام نہ لیں بلکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم مورم میں ٹھوک کے صدیق اکبر کا نام لیں گے کہ ہم یہ کہیں گے یہ بتائیں گے کہ علی کے بچوں کا تذکرہ ہے اور یہ وہ علی کے بچے ہیں جو صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں ہم مورم میں ٹھوک کے علی کا نام لیں گے اور بتائیں گے یہ وہ علی ہے جو ابو بکر صدیق کمر فاروق عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں